موسیقی آج ہم 2022 میں میں بیٹھے ہوئے اور اس وقت تک ایک سیکٹر بلوک میں کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی سوائے ایک سیکٹر کے جس کا نام ہے سیکٹر بی اور کچھ پارشلی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے سیکٹر سی میں اس کے علاوہ جو باقی تمام کے تمام سیکٹرز ہیں وہ ایز ایٹیز ہیں ان میں جو میجر ایشو آ رہا ہے وہ لینڈ پریکورمنٹ کا ایشو آ رہا ہے جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ بہت سارے سیکٹرز جو ہیں ان کی لینڈ پر ابھی تک ویسے ہ کلٹیویشن ہو رہی ہے ویسے ہی فارمنگ ہو رہی ہے ویسے وہاں پہ گاؤں کے جو لوگ وہ ہیں ساتھ جو گاؤں اس سے ایجسنٹ ہے ویسے اس کے لوگ جو ہیں ویسے زمین کو یوز کر رہے ہیں جیسے وہ آج سے دسیوں سال پہلے یوز کرتے آئے ہیں تو ایک زیکٹر بلوک کی لینڈ ماں سوائے چند سیکٹرز کی ہیں چند سٹریٹز کے سیکٹرز کی بات کریں تو چند سٹریٹز کی اور سیکٹر بی کی بات کریں تو تقریبہ ایٹی پرسنٹ لینڈ جو پریکیورڈ ہے ب تو اگر بات کریں سیکٹرز کی سیکٹرز کی میں کس سٹریٹز پر ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گول اور ارث لوکیشن پر ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کونسا بلوک ہے کونسا اریہ ہے اور اس کے بعد میں باقی ڈیٹیلز جو سیکٹرز کی حوالے سے ہیں وہ ویڈیو میں آگے جا کے ایکسپلین کر دوں گا اس وقت اپنے سکرین پر کیپٹیل سمارٹ ریٹی کا ماسٹر پرائن دیکھتے ہیں اور آج کے ویڈیو جو بیسیکلی وہ سیکٹرز کی حوالے سے ہے اس سیکٹر کے ویڈیو میں بات کی جائے سیکٹرز کی اور ایزیکٹیو بلوک کے باقی سیکٹرز کی تو اگر بات کی جائے ٹوٹل سیکٹرز جو ایزیکٹیو ڈسٹک ون میں فال کرتے ہیں تو تقریبا میں بنتے ہیں نو سیکٹر بنتے ہیں جو افیشلی ایزیکٹیو ون کے مائپ پہ جن کی بالتنگ ہو چکی ہے تو ان نو میں سے صرف ایزیکٹر بھی ہے میں پہلے ایکسپلین کرتا ہوں جو ایریا ایزیکٹیو ڈسٹک ون میں ڈیویلپ ہوا ہے تو سیکٹر بی جو ہے وہ پارشلی ڈیویلپٹ ہے پارشلی ڈیویلپٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سٹریٹس بنتی ہیں جس میں ویلا کے سٹریٹ نمبر ایٹ نائن سکس یہ جو بنتی ہیں اس سٹریٹس پہ ہے پوزیشن اور باقی جو بیک والے سٹریٹس ہیں جہاں پہ ویلا بننے ہیں جن میں یہ ویلا جو ہیں کنٹیموری سٹائل ہیں اور جو براؤن کلر میں باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میریٹریرین سٹائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے اگر ہم لائن ڈراؤ کرنا شروع کروں اگر میں یوں لائن ڈراؤ کروں تو یہ والے ایریا جو بنتا ہے تقریبا یہ سب کا سب ایریا نون ڈیویلپٹ ہے اور یہاں کی لینڈ جو ہے وہ پریکیورڈ نہیں ہے سٹائلٹی کے پاس اگر ہم سی بلوک کی بات کریں سی بلوک میں لین نمبر ٹونٹی لین نمبر نائنٹین جو ہے پریکیورڈ ہے اور سٹریٹ نمبر ٹویلیون سٹریٹ نمبر ٹویلپ اور سٹریٹ نمبر ٹھرٹین یہ پریکیورڈ ہے باقی ایریا جو بنتا ہے وہ تمام کا تمام ایریا نون ڈیویلپٹ ہے اس کے علاوہ جو مین بولیورٹ ہے جو آرون روڈ ہے جسے رنگ روڈ کہتے ہیں انٹرل رنگ روڈ آف کرپیل سمارٹٹی یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس رنگ روڈ کی بہت اچھی پوزٹیو امپیکٹ ہو کا پورے سمارٹٹی بھی ہے کیونکہ اس رنگ روڈ کی جو لیندھ ہے سکسٹی سیون کلومیٹر جو پوری سمارٹٹی کے اندر سے ہوتے ہوئے اب اوورسیز ایس سے شروع ہوتا ہے یہ روڈ یہ روڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے اوورسیز ایس سے یہ سارا یہاں سے ہوتے ہوئے پھر آگے یہ لیڈ کرتا ہے گولف کورس کو لے روڈ پھر اس کے ساتھ پھر آگے ٹوورڈز یہ پرائیم بلوک میں جاتا ہے یہاں پرائیم بلوک سے دوبارہ آکے یہ اس روڈ سے ٹیچ ہوتا ہے اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یہ پورا ایس ایسٹ سیکٹر ایف کے ساتھ سے یہ دوبارہ ٹیچ ہو جاتا ہے اس رنگ روڈ کی کافی زیادہ ایمپورٹنس ہے اس رنگ روڈ کی جو لینڈ ہے سیکٹر سی میں جو انکلودیڈ ہے وہ پریکیورڈ ہے اور اس کے علاوہ جو باقی سٹریٹ 11, سٹریٹ 12 لینڈ ٹونٹی اور لینڈ نائنٹین جن میمبرز کے ان سٹریٹس کے ان لینڈز میں پلوٹ ہیں وہ ٹیلی کر سکتے ہیں باقی تمام کے تمام جتنے پلوٹس ہیں سیکٹر سی میں ان کی لینڈ جو پرکیورڈ نہیں ہے اور وہ لینڈ نون ڈیویلپٹ ہے سوسائیٹی کے لئے لینڈ ڈیویلپٹ کرنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ ایک ملک اسلام صاحب کی اپنی انٹریوی میں بات تھی کہ سونا ہو تو کڑھانا مشکل نہیں ہوتا تو زمین ہو تو ڈیویلپ کرنا مشکل نہیں ہوتا تو اس پارٹ کی زمین ایکوائیڈ نہیں ہے اب بہت سارے پارٹس ہیسے ہیں جیسے میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا کیپٹل ہیلز کی اور اس کے بایک سارڈ یہ والے ایریا کی یہ والے ایریا لانچ ہی نہیں کیا گیا یعنی کہ اس کو سیل نہیں کیا گیا اور یہ ایریا ہنڈر پرسنٹ ڈیویلپٹ ہے یعنی یہاں پہ سیورج کام مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ آپٹیکل فائبر انٹرنیٹ کی کیبلز ہوتی ہیں وہ بچھا ہی جا چکی ہیں اس کے علاوہ یہاں سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں فٹپاد بن چکی ہیں سٹریٹس کی کارپٹنگ ہو چکی ہے یہ ایریا اگر آپ اوورال اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو سامنے گوگلرز پر کر کے دیتا ہوں کہ اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ بہت میسیو ایریا بنتا ہے یعنی کنالز یہاں یہ میں آپ کو ایکرز میں ڈراؤ کر دیتا ہوں کہ یہ ایریا کتنا بنتا ہے لیٹسے یہ جو ایک باکس بنتا ہے یہ اراؤنٹ تقریباً کم سے کم بھی جا کے اراؤنٹ سکس سکسٹی فائف ایکرز کا بنتا ہے سکس سکسٹی فائف ایکرز بہت بڑا ایریا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کالکلیٹ کریں اس کو ملٹی بلابہ ایٹ کر لیں تو آپ کے پاس ایریا کنالز میں آجے گا تو سکس سکسٹی ایٹ کو ملٹی بلابہ ایٹ آجے تو پانچزار تین سو چوالیس کنال یہ زمین ایسی ہے جو سکسٹی ڈیویلپ کر چکی ہے کوئی بھی انڈیویجل چاہے تو یہاں پہ ایٹسیل وزٹ کر کے اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے تو یہ سارا ایریا ڈیویلپٹ ہے اور ایگزیکٹی ون جس کو دوزار سترہ میں سیل کیا گیا تھا وہ اس کے ممبرز جو بھی تک نگلیکٹڈ ہیں بہت سارے لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کے ایگزیکٹی بلاک کو ہائیلائٹ نہیں کیا جاتا میں ترائی کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں میکسیم جتنا اس پر انسسٹ کر سکوں کروں کہ ایگزیکٹی بلاک کے ممبرز کو ستیلے بچے تو نہیں ہیں کہ ان کے سب سے پہلے ان سے انویسمنٹ کی اور سب سے پہلے انویسمنٹ کرنے کے باوجود بھی وہ تک سب سے نگلیکٹڈ ہیں اوورسیس سینٹرل اس کے بعد لانچ ہوا اوورسیس سینٹرل بعد میں مجر ریٹ پر لانچ ہوا یعنی یہاں پہ پلوٹ تھا پانچ ملکہ سترہ لاکھ کا وہاں پہ پلوٹ ہے چوبیس لاکھ مندرہ نزار کا نیا ریٹ جو اور ہے ساڑھے اکتیس لاکھ ہے تو آلموسٹ ڈبل ریٹس ہو گئے دوسرے بلاک میں وہ بعد میں لانچ ہوا ٹونٹی نائنٹین کے انڈ پہ یہ ٹونٹی سیونٹین کے شروع میں اور ٹونٹی نائنٹین کے انڈ پہ لانچ ہونے کے بعد وہ سیل ہوا اس کے بعد اب بیلٹنگ بھی ہوگی ان کی اور ان بلوک کی بیلٹنگی ہے یعنی دونوں بلوک بیلٹنگ ہیں لیکن یہاں پہ ابھی زمین پہ ایساچ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو سوزائیٹی کی جو مینجمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جن ممبر کی یہاں بلٹ سے کوئی اپنا کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں گھر بنا چاہتے ہیں تو انہیں آٹومیٹکلی فسیلیٹیٹ کریں کہ کسی دوسرے بلوک میں ان کو کسی پانچ ملے کا ممبر ہے تو ان کو چاہیے کسی پانچ ملے کے بلوک میں ان کو ایجسٹ کر دیں تاکہ وہ اپنے ایٹلیس گھر پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکیں اب اوپرسیس سینٹر میں بہت سارا پارٹ ایسا جو آپ کا ویکنٹ ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھیں پانچ ملے کے بہت سارے ایٹلیس ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے سٹریٹس ایسی ہیں جو میں صرف ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں اس طرح ملدب آپ کہہ لیں کہ تقریباً 30-40% ایریہ ایسا ہے جو ریزرف کیا گیا ہے فور ولاز پرپرس تو جو ایکزیکٹیو بلوک کے میمبرز ہیں ان کو اپرچنیٹی دے دیں کہ وہ یہاں سے شفٹنگ کر کے یہاں پہ اپنے پلوٹ پہ کنسٹرکشن کر لیں اگر کوئی میمبر کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے یعنی کہ سبجیکٹ ہو کہ اگر لیٹسے آپ سسائیٹی اس کو بلوک شفٹ کرتی ہے تو ساتھ یہ رول رکھے کہ وہ اپنے پلوٹ پہ کنسٹرکشن کریں گے تو ایکزیکٹیو بلوک کے میمبرز کے لیے کافی زیادہ گوڈویل کی بات ہوگی جن میمبرز نے سب سے ارلی سٹیج پہ سمارٹیٹی میں ٹرس کیا سب سے ارلی سٹیج میں سمارٹیٹی میں انویسمنٹ کی تو دیفنیٹی وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا اپریسیشن بھی ملے کیونکہ ایکزیکٹیو بلوک کی آج بھی مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے جب زمین پہ کوئی جیز اگزیسٹ نہیں کرتی تو ڈیمانڈ کس چیز کیوں نہیں ہے اوورسیز بلوک کی آج ڈیمانڈ ہے کیونکہ اوورسیز ایسٹ زمین پہ پورا ڈیلیور ہو چکا ہے پورا نہیں تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ڈیلیور ہو چکا ہے اگر ہم پرائیم بلوک کی بات کریں تو تقریباً ہنڈڈ پرسنٹ ڈیلیور ہو چکا ہے اس میں کوئی ایساچ کوئی ایشو نہیں ہے سوائے سیکٹر جے اور سیکٹر ایل کے ان دونوں بلوک کے باقی تمام ایریا جتنا بنتا ہے جے اور کے یہ والا ایریا جو بنتا ہے اس پر ڈیلیورنس نہیں ہوئی باقی تمام کا تمام ایریا نائنٹی پرسنٹ یہ بھی ڈیلیور ہو چکا ہے بعد میں ہارمی پاک بلوک لانچ ہوا ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ جو یہاں پر لوکیٹ کرتا ہے وہ بھی تقریباً ابھی اپنی ڈیلیورنس کے فائنل فیز میں ہے اور اس کے علاوہ اب اس کی جو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے ابھی تھرٹیت میں کو تو اس میں ہارمی پاک جو یہ والا بلوک ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو جائے گی اس کی لینڈ بھی ہے پرکیورڈر نیچے براؤننگ ہوئی ہوئی ہے میں آپ کو گوگل ایسٹ پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کی لینڈ بھی تمام کی تمام پرکیورڈر نیچے براؤننگ بھی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ سوائیٹی کو چاہیے کہ ان میمبرز کو بھی یہاں پہ ایکزیکٹی بلوک کے میمبرز کو بھی تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اپنے پلوٹس پر کنسٹرکشن کر سکیں اٹسیل فکر بندہ گھر بنانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے سوائیٹی کو سوائیٹی ریکاورٹ نہیں کوئی ڈالنے چاہیے یہ میں آپ کو سپیسیفکلی ماسٹر بلینڈ پر شو کرتا ہوں یہ آپ کا ہارمی پارک اوورسیز سینٹرل کے ساتھ جو آتا ہے تمام کی تمام بلینڈ آلیڈی براؤن ہو چکی ہے اور ابھی کوگل ایسٹ پر ایمیجز جو ہیں یہ ایمیجز جو ہیں یہ ہے جولائی ٹونٹوانٹی ون کی یعنی آج سے تقریباً دسمہ پرانی تو جب یہ اپڈیٹیڈ ہوں گے ایمیجز تو آتومیٹکلی یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ زمین یہاں پر کافی زیادہ ایک 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 ایکسس یہ وان ایٹی فٹ جو روڈ ہے میں راہ کر دیتا ہوں یہ جو روڈ ہے اس کی یہاں تک تقریباً آپ کہلیں کہ پروپر کمپیکشن ہو چکی ہے اس پر ابھی ایس فال لیت کے بعد اور کارپٹنگ کام ہو جائے گا تو یہاں تک proper access ہے تو جن ممبرز کو definitely انہیں لیٹر سیج پر انویسمنٹ کی تو ان کو زیادہ فائدہ ہوا ہے as compared to ان ممبرز کے جو پائنیئرز تھے جو نے یہاں پہلے انویسمنٹ کی تو وہ ابھی تک loss میں جو اگزیکٹی بلوک کے مارے ممبر پوچھتے ہیں تو یہ میرا stance ہے کہ ابھی تک society کی طرف سے اگزیکٹی بلوک میں development نہیں ہوئی میں expect کرتا ہوں اللہ کرے کہ society آنے والے دنوں میں ان ممبرز کو کئی اور adjustment دے دے at least society کے goodwill جو ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ مارکٹ میں ایک چیز جو negativity smartity کے حوالے سے کی جاتی ہے دیکھیں smartity نے ایک بہت بڑا برینڈ ہے کہ جس نے زمین پہ 34,224 کنال زمین اگر deliver کی ہے تو کسی اور developer کے بس کی بات نہیں ہی ہے راولپنڈی اسلامباد میں آپ جو پچھلے دس سال یا چھے سے ساتھ سال میں جو society's launch ہوئی ہیں ساروں کی land comparison کریں میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی بھی تھی جس میں پارکو سٹی کی تھی 400 اکڑ زمین ڈیویلپ ہوئی ہے بلو ورلڈ سٹی کی تقریبا 685 اکڑ زمین ڈیویلپ ہوئی ہے روڈ انکلیو کی بات کریں تقریبا زمین پہ 60 اکڑ ڈیویلپ ہوا ہے کوئی بڑی لمبی چوڑی کاروائی نہیں ہے نوہ سٹی کی بات کریں تو زمین پہ تقریبا 115 اکڑ کے آس پاس زمین ہے جو deliver ہوئی ہے یعنی brown ہوئی ہے میں deliver سے بات نہیں ہے صرف brown کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ 34224 کنال اگر آپ نے brown کی ہے اور آپ کے پاس بہت ساری access land بھی ہے یعنی اس کے opposite side پہ یہاں پہ ابھی google earth پہ show نہیں کر رہا یہاں پہ بہت زیادہ land جن کی browning ہو چکی ہے اور proper fdh کی برینڈنگ ہوئی ہوئی یہاں پہ یہ میں حرمی پاک جہاں پہ healthcare district ہے ساری یہ master plan پہ جو healthcare district ہے یہاں پہ اس کے opposite side پہ یہ جو land ہے یہ ساری brown ہو چکی ہے میں نے ایک سر ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں جو head office کی back side plan ہے اس کی کافی زیادہ browning ہوئی ہے اور society ابھی پیچھے کی site پہ access لے رہی ہے یعنی کہ یہ جو خیری مورد range کے ساتھ جتنا ایریاں بنتا ہے یہ جتنا پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا ایریاں بنتا ہے society future میں سارا acquire کر بھی لے گی تو میرا خیال ہے کہ executive block کے member کو specifically تھوڑی سی privilege ملنی چاہیے یہاں پہ کہ وہ اپنے plot کی shifting کر سکیں یا اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو at least ایک option دیا جائے کہ وہ subject to construction اگر وہ society کو ایفی debit جمع کرواتے ہیں کہ ہم construction کرتے ہیں تو definitely ان کو location choosing کا option ہونا چاہیے اور نہیں ہے کوئی ان تو prime میں دے دیں adjustment کیونکہ prime میں بہت زیادہ plots ایسے جو society کے پاس reserve پڑے ہیں تو society اس میں easily ان کو facilitate کر سکتی ہے specifically ان members کو جو members executive block کے possession لینا چاہتے ہیں اگر ہم بات کریں اب اس کی گوگل ارس سے اس کو میپ کو ہٹھا جاتا ہوں بلکہ یہ executive block سی ہے میں اس کو clear کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ recent days میں اس کی جو گوگل ارس پر location میں changes آئی ہیں اچھا جی یہ اوڑا executive block میپ آپ کے سامنے ہیں اس میں میں تھوڑا map کو reverse کرتا ہوں یہ جولائی ٹونٹی ون کی میں جائے پھر میڈ ٹونٹی ون میں آپ society یہ اریا کچھ یوں دکھائی دیتا تھا میں سنٹر میں بلکل کر دیتا ہوں میڈ ٹونٹی ون کچھ اس طرح سے images دکھائی دیتی تھی then اگر ہم previously دیکھیں جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون یعنی آئی سے ڈیرڈ سال پہلے تو یہ اریا existence میں ہی نہیں کچھ بھی exist نہیں کرتا تھا یہاں پہ پھر جولائی ٹونٹی کچھ بھی exist نہیں کرتا تھا then میڈ ٹونٹی ٹونٹی کچھ بھی exist نہیں کرتا تھا ابھی جو میں اس کو اگر لانچنگ ڈیرٹ سے کاؤنٹ کرنا شروع کروں میں لیٹس ٹونٹی سیونٹی پہ جاتا ہوں سٹارٹ سے یہ اوپر میں جو میپ ٹائم لین ٹیلی کر رہا ہوں یہ اٹسلف کوئی میمبر چاہے تو اپنے گھر بیٹھ کے گوگل ارت کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ اپنے گھر بیٹھ کے ٹائلی کر سکتے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب سمارٹ ٹی میں اگزیکٹی بلوک کو جنرل بلوک کہہ کے سیل کرنے کے لیے پریزنٹ کیا گیا مارکیٹ میں then مارچ میں وہ یہ ایز سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی سیونٹین ایز ایز نو چینجز پھر ڈیسیمبر ٹونٹی سیونٹین نو چینجز ٹونٹی ایٹین مارچ نو چینجز سپٹمبر ٹونٹی ایٹین ایز ایز نومبر ٹونٹی ایٹین ایز ایز اچھ اب یہ تھوڑ سمجھ زوم آؤٹ کروں اس کو ساتھ اس سائٹ پہ آور سیز ایسٹ بھی بعد میں لانچ ہو تھا اس سے اس کو تھوڑا سمجھ لائٹ کرتا ہوں پچھے نومبر ٹونٹی ایٹین میں یہ بھی ایسی تھا اگزیسٹنس میں ابھی آپ نے دو پوائنٹ جو اس میں نوٹ کرنے ایک یہ پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ بلوک اس کو نوٹ کرنا اور یہ پھر آور سیز سنٹل بلوک اب چار پوائنٹ ہیں یہ ایسٹ آور سیز پرائن آور سیز سنٹل چاروں کو دیکھیں ٹونٹی ایٹین آنوارڈ آپ کو چینجز دھرہ کلیر ہو جائیں گے فب ٹونٹی 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 اپرل ٹونٹی 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 آنوارڈ ٹونٹی 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 یہاں پہ آپ کو چینجز ایڈا فیزیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایسٹ کافی حد تک اپنی شیپ میں آنا شروع ہو گیا یہ والا ایریا ایسی ہے یہ ایکزیکٹیو کا بلوک بی ہے اور نیچے بلوک سی ہے یہ والا بلوک سی ہے میں آپ کو دوبارہ کر دیتا ہوں یہ بلوک سی ہے یہ والا پارٹ بلوک سی ہے یہاں ایکزیکٹیو آپ پورا ہی کر لیں انکلوڈنگ بلوک بی یہ آپ کا ایسٹ اور یہ پرائن اب آپ اگلی ایمیجز میں دیکھئے گا کہ اس میں چینجز کیسے آتے ہیں then میں ٹونٹی ٹونٹی اب اس طرح بھی براؤننگ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس طرح بھی براؤننگ ہونا شروع ہو گئی ہے then next ایمیجز آف جولائے ٹونٹی ٹونٹی تو جو اور سی زیست ہے کافیہ تک بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس سائیڈ بھی براؤننگ تھوڑا سی زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہے میں اس پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں اس جگہ کی یہ آورسیز سینٹرل میں فال کرتا ہے then آپ کا آ جاتا ہے جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون اب دیکھیں کہ ایک دم سے جو آورسیز پرائیم ہے جس کا جو آورال اگر آپ ایریا کی بات کریں تو یہ ایریا جو ہے آورسیز ایس سے شاید ڈبل ہے یعنی کہ ڈبل سے زیادہ ہی ہوگا میرے حال میں تو اب اس کو میں دیکھتا ہوں میر ٹونٹی ٹونٹی ون میں اب میر ٹونٹی ون میں اوورسیز ایس تقریباً شیپ میں آ چکا ہے اوورسیز ایس کے بعد یہاں پہ کاتس جو کیپٹل ہیلز لیکیو بلوک ہے جو ایس کے بعد سیادہ ویلاز لانچ کیا جائے یہاں پہ گولف کورس کے ویلاز وہ بھی تقریباً شیپ میں آ گیا ہے اور اوورسیز پرائیم تقریباً تمام کا تمام اپنی شیپ میں آ چکا ہے ابھی اگلی ایمج جو گوگل ارت پر اویلیبل ہے وہ ایمج ہے آپ کی جون ٹونٹی ون کی اور اس کے بعد جولائی ٹونٹی ون کی ابھی آپ کا اوورسیز سینٹل بھی تقریباً اپنی پروی براؤننگ کر چکے ہیں سینٹل سے براؤننگ ہو چکے ہیں بلکہ ایکسیس براؤننگ ہو چکی ہے جو آپ کی آگر ایس سائٹ پر سیلیکون ویلی ہے ہارمی پاک اور اس کے ساتھ یہ سیلیکون ویلی کروس کر کے لئے ایڈی آتا ہے یہ بھی سرارہ براؤن ہو چکے ہیں اور ایگزیکٹیو بلوک ایز ایس ہے اس میں سچ کوئی چینجز نہیں آئے تو یہ گوگل ارث پر ایمجز کا ٹیلی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ایٹسلف دیکھ سکیں تو میرے حال میں سائٹی کی منیجمنٹ کو بھی اس پر دیکھنا چاہیے اگر میں ایک انڈویجوال جس کی بھی سچ کوئی ریسورسز نہیں ہے تو میں اگر یہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں گوگل ارث پر بیٹھ کے تو ظاہر سی بات ہے جو اوورسیس پاکستانی جنہوں نے یہاں پر اپنی ہارڈ ان منی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کو ایک تھوٹی سی اپریسیشن کی جائے کہ ان کو یہاں سے کسی اور جگہ موف کر دیا جائے اگر آپ کے پاس ایکسیس لینڈ مجود ہے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تقریباً ساڑھے پانچ ہزار کنال دے رہی ہے تو آپ کو یہی پر مجود ہے اور ایکسیس بلوک میں میر بھی کرتا ہوں کہ ایکسیس بلوک کی ٹوٹل لینڈ کتنی بنتی ہے یعنی اگر پوری لینڈ آپ ایکسیس بلوک شفٹ بھی کریں تو آپ کی پوری لینڈ بنتی کتنی ہے یہ آپ کی ایکسیس بلوک جو پوری لینڈ بنتی ہے وہ دیکھ لیں یہ میں رفت سے اسٹیمنٹ لگا رہا ہوں اسے کوئی کنکریٹ نہیں اس میں فائنل چیزیں نہیں ہیں اس کو پکا ہی مان کے بیٹھ جائیں تو آپ کو اٹھ سو نو اکڑ زمین چاہیے اگر آپ شفٹ کرنا چاہے ہانوی پاک باکولی سائٹ پہ تو آپ کو ٹوٹل زمین اٹھ سو نو اکڑ چاہیے اگر میں اس کو کنالوں میں دیکھوں تو اٹھ سو نو ملٹیپل پر آٹ کر لیں تو آپ کے پاس تقریباً 6400 کنال کے آس پاس اٹھ سو نو ملٹیپل پر آٹ کر لیں تو آپ کے پاس 6472 کنال زمین آ جاتی ہے جو سائٹی کو ٹوٹل اگزیکٹی بلوگ کو شفٹ کرنے کے لئے رکوائیڈہ بیچ میں میں نے یہ گاؤں کی لینڈ بھی انٹر کر دیا ہے جو کہ بنتی نہیں ہے ضروری نہیں ہے تقریباً راؤنڈ 700 اکڑ کے آس پاس آپ کو زمین چاہیے جو آپ نے اگزیکٹی بلوگ کو شفٹ کرنے کے لئے چاہیے تو میرے حال ایک اتنی کو اتنی میسیف لینڈ نہیں ہے اس کو آپ کہیں بھی شفٹ کرنا چاہیں تو ایزیلی شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ صرف 457 کنال 15 مرلے صرف ایم ٹو کو دے سکتے ہیں یعنی نیشنل آئیور 30 آثورٹی کو زمین دے سکتے ہیں ان کے نام پر کروا سکتے ہیں اس ایریا کے زمین کے انٹرچین یہاں بنے گا تو میرے حال میں اگزیکٹی بلوگ جو انہوں نے سب سے پہلے انویسمنٹ کی تھی تو وہ بھی کچھ اپریسیشن ڈیزرف کرتے ہیں اگن بیکٹ ریلٹر فوٹیج اور اس وقت میں سکرین پر جو اگزیکٹیو کا آرون روڈ ہے جسے انٹرنل رنگ روڈ آف اگزیکٹیو بلوگ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جو سٹریٹس ہیں جس میں سٹریٹ 11, سٹریٹ 12 اور لینز کی بات کی جائے تو لین نمبر 20 اور لین نمبر 19 اس کی لینڈ جو دیکھ سکتے ہیں یہی لینڈ جب تک براؤن ہوئی ہے اس کے علاوہ جو باقی لینڈ ہے یہ میپ میں نے بہت ایکیورٹلی پیسٹ کیا اس میں کوئی margin of error نہیں ہے آپ اس کو چاہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی بھی کر سکتے ہیں میں نے plot to plot match کر کے دیکھا ہوا ہے executive district 1 block B کے ساتھ تو block C چونکہ زمین پہ exist نہیں کرتا block B exist کرتا ہے تو آپ کو plot to plot ٹیلی کرنے میں as such کوئی difficulty نہیں آتی اور اسی master plan کو میں نے overseas east کے ساتھ بھی properly ٹیلی کیا ہوا ہے یعنی اس کے سٹریٹ کے ساتھ properly جہاں پہ mosque ہے وہیں پہ mosque اور وہیں پہ school properly اس میں margin of error بلکل نہیں آتا تو اگر اس کو دیکھا جائے تو صرف دو streets اور دو lanes ہیں جو executive 1 میں ابھی تک develop کی گئی ہیں ابھی اسی کے back side پہ دیکھیں تو آپ کچھ wide call کمرے دیکھ سکتے ہیں جس پہ آپ اگر side visit کرتے ہیں یا میں اپنے درونز زیادہ سے پتہ اتنا zoom نہیں کر سکتا اس سے proper fdh کی برینڈنگ ہے یہ جو کمرے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ across the river ہیں یعنی سل ریور کی دوسری طرف ہیں جو prime block کی جہاں سے entrance ہے اور prime block جا کے bridge کو connect کرتا ہے اس کے left side پہ جہاں پہ google earth پہ آپ کو master plan میں show ہوتا ہے grid station grid station کے آپ کے left side پہ یعنی east side پہ جگہ بنتی ہے اس جگہ پہ تمام کی تمام area کو executive block C کو extend بھی کیا جاستا ہے but maybe starting to کوئی better plans ہو اس چیز کے لیے but for the time being executive block جو ہے وہ اپنی اسی جگہ پہ stand کرتا ہے جہاں پہ 2017 میں extend کرتا تھا اب sector B جو ہے وہ کچھ بہتر ہے ونہا کوتا دیا کہ 2020 میں اس کے حالات اس میں development کچھ ہوئی ہے اور جبکہ executive block C جو ہے sector C اس میں صرف اور صرف دو streets اور دو لنس پہ development ہوئی ہے اس کے لیے باقی development نہیں ہوئی یہ جو ویڈیو آپ side پہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو May کے start first week کی updated footage ہے یعنی اید کے 4 day کی ویڈیو ہے تو آپ اس کو easily کوئی بھی individual چاہے تو itself side پہ جا کے اس کو کوئی rocket science نہیں ہے اگر آپ side پہ جانا چاہتے ہیں اور side پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو massive changes نظر آئیں گے وہ نظر آئیں گے آپ کو bridge سے آگے جو road بن رہا ہے اور جو 400 feet road connectivity ہے اس کے بعد overseas central کی area میں اور overseas prime کی area میں ویسی سال کے اندر اندر جتنی massive development ہونی تھی وہ ہو چکی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ لکی جو members رہے ہیں وہ ہیں overseas prime والے جنہوں نے early stage پہ plot لیے اور اس کا possession بھی almost around the corner ہے 30th make اس کی billeting بھی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ by the end of 2022 prime block کے members جائیں وہ ان میں سے کوئی بھی member چاہے آپ کی billeting میں ایک نام آ جاتا ہے تو کوئی member چاہے تو اپنے plot کا بڑا easily possession لے سکتے ہیں society کی طرح اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی so this was it from today اگر آپ capital smart team یہ لاہور smart team booking کے حوالے سے resale کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے ہوں تو میرا number آپ کے screen پہ available ہے آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور اس کے علاوہ ہماری ویب سیٹ وزٹ کے نہ مت بھولیں www.makansolutions.com this was it from today رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ ویڈیو تک کے لیے